چار پانچ ایسے مین مین فائدے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو قراب روٹیشن ہے اسے استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذراتیو میں ہوں عسیم اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا قراب روٹیشن یعنی کہ فصلوں کی ترتیب ہم نے کس طرح رکھنی ہے قراب روٹیشن ایک ایسی تقنیق ہے جسے ہم استعمال کر کر اپنی زمینوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چار پانچ ایسی مین مین فائدے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو قراب روٹیشن ہے اسے استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو ابھی ہمارے پیج کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو جی ناظرین میں بات کر رہا تھا قراب روٹیشن کے حوالے سے قراب روٹیشن کی تقنیق کو ہم استعمال کر کے اپنی زمین کی زرکیزی کو بڑھا سکتے ہیں بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے فصلوں میں ہونے والی بیماریوں کے نقصان اور کیڑوں کے جو نقصان ہیں اسے کم کر سکتے ہیں پانی کا جو ہمارا زیاہ ہوتا ہے اسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پیدا وار میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں یہ ایسے مین چار پانچ فوائد ہیں جو ہم قراب روٹیشن کی تقنیق استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں کماد کے کاشتکار بھائیوں کے لیے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ وہ کماد کی فصل کے ساتھ کون سی فصلیں کاشت کر سکتے ہیں اور کماد کی فصل کے بعد کون سی فصل انہیں کاشت کرنی چاہیے تاکہ ان کی زمین کی ذرکھیزی بھی اچھی رہے اور وہ اپنی کماد کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کماد پلس پیاج اگر ہم فروری مارچ میں کماد کاشت کرتے ہیں تو ہم کماد کے ساتھ پیاز کو کاشت کر سکتے ہیں یہ ایک انٹرکراپنگ کی تقنیق ہے کہ ایک فصل کے اندر دوسری فصل ہم نے کس طرح کاشت کرنی ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کماد اور پیاز کس طرح ہم نے مکس کاشت کرنی ہے تاکہ ہماری پیداوار جو ہے وہ اے ڈبل ہو منافع ہمارا ڈبل ہو اچھا کماد ہم نے فروری میں کاشت کیا اس کے بعد ہم نے نومبر دسمبر میں گندم کاشت کرنی ہے اور پھر جون میں جا کے ہم نے پھر دوبارہ اس میں چاول کاشت کرنی ہے چاول کے بعد پھر ہم نے کماد جو ہے وہ کاشت کرنا ہے سپتمبر اکٹوبر میں نومبر کے مہینے تک ہم کماد جو ہے اس کے بعد اگلے سال نومبر میں گندم کاشت کریں گے اور پھر ہم جا کے جون جولائی میں پھر ہم کیا کریں گے چاول کاشت کر سکتے ہیں اچھا چاول کی جب برداشت ہوگی جنوری فروری میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے کماد لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے گندم اور پھر چاول یہ فصلی ترطیب ہم ایک فصل کاٹنے کے بعد ہم دوسری فصل جو لگائیں گے اچھا فروری میں جو کماد لگا وہ اس کے بعد پھر ہم نے زمین کو ریسٹ دینی ہے دو تین ماہ کے اکتوبر نومبر میں جب ہم کماد برداشت کر لیں گے اس کے بعد دسمبر اور جنوری ہم نے زمین کو کھلا چھوڑنا ہے پھر ہم نے فروری میں کماد پھر کاشت کرنا ہے دسمبر میں ہم اس میں ٹینڈی کی فصل لگا سکتے ہیں سبزی ہے ٹینڈی اور جون جولائی میں پھر ہم اس میں مائی جون میں ہم پھر گیا قدو کی فصل جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں گیا قدو کی فصل ختم ہونے کے بعد اکتوبر نومبر میں ہم دوبارہ کماد کاشت کریں گے پھر ہم گندم لگائیں گے اگلے سال اور اس کے بعد گندم مائی جون میں جب ہم برداشت کریں گے تو پھر گیا توڑی سبزی ہم اسی خیت میں ایک خیت میں یہ ہم فصلوں کی جو ترتیب ہے اس طرح فصلیں کاشت کر سکتے ہیں اچھا جون جولائی میں جو گیا توری لگے گی وہ اکتوبر میں زمین فارغ ہوگی تو اکتوبر میں ہم نے پھر کماد کاشت کر لینا ہے نومبر میں اگلے سال ہم نے گندم لگا لینا ہے اس کے بعد ہم چاول یہ ہے فصلوں کی ترتیب کراپ روٹیشن ایک خیت میں ہم نے فصلیں کس طرح کاشت کرنی ہیں جو لوگ کماد کاشت کرتے ہیں وہ اپنی زمینوں میں یہ فصلوں کو اس طرح کاشت کر کے منافع حاصل کر سکتے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر اکتوبر میں اکتوبر میں ہم نے کماد کاشت کیا نومبر میں پھر اگلے سال گندم لگائی پھر جون جولائی میں چاول کاشت کر لیا چاول کے بعد پھر دو سن ماہ ہم نے زمین خارق چھوڑنی ہے اور مارچ میں جا کے ہم نے کپاس کاشت کرنی ہے ٹھیک ہے مارچ میں کپاس کاشت کریں گے تو اگلے سال فروری مارچ میں ہم پھر کماد کاشت کر سکتے ہیں کماد کے بعد پھر ہم گندم نومبر میں پھر دوبارہ کاشت کر سکتے ہیں پھر اگلے سال نومبر میں جو گندم کاشت ہوگی وہ اپریل مئی میں برداشت ہو جائے گی پھر دو تین ماہ گئے پائے گا زمین فارق رہے گی پھر ہم کیا کریں گے ستمبر میں کماد کاشت کر دیں گے اگلے سال پھر نومبر میں ہم گندم لگائیں گے اور پھر چاول کی فصل اسی طرح چاول کی فصل برداشت کرنے کے بعد ایک دو ماہ پھر گزمین فارغ رہے گی تو فروری مارچ میں ہم پھر کماد کاشت کر سکتے ہیں پھر گندم کر سکتے ہیں اور پھر کماد کاشت کر سکیں یہ ہے کراپ روٹیشن فصلوں کی ترتیب کے کماد کے کاشت کار حضرات اس طریقے سے اپنے ایک ایک کرنے جو ہے وہ اپنی فصلوں کی کاشت کو عددو بدل کر سکتے ہیں فصلوں کو ترتیب کر سکتے ہیں عدل بدل کر فصلے کاشت کریں گے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا زمین کی ذرکھیجی بہال رہتی ہے مختلف قادوں میں مختلف فصلوں میں مختلف قادے استعمال ہوتی ہیں جس سے زمین کی ذرکھیجی بہال رہتی ہے کسی فصل میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے کسی میں پانی کی کم ضرورت ہے تو پانی کی مقدار جو ہے وہ سیم رہے گی برابر رہے گی کسی فصل میں کوئی بیماری حملہ کرتی ہے کسی فصل میں کوئی بیماری حملہ کرتی ہے جب ہم ان بیماریوں کو کنٹرول کریں ایٹومیٹک ان کے جراسوں میں اگلی فصل میں ختم ہو جائیں گے اور انہیں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے جو میزبان فصل ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ جو ہم بار بار ایک ہی فصل کاشت کر کے جو بیماریاں حاملہ آور ہوتی ہیں ان پر پھر ہم سپریہ کرتے ہیں کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری جان چھوڑ جائے گی پھر یہ ہے کہ خادوں کا ہو گیا پانی کا ہو گیا زمین کی ذرخیزی بحل رہے گی اور کیڑے مکوڑوں سے بھی افاظت تو ہمیں کراپ روٹیشن جو تقنیق ہے اسے لازمان اپنے فارم پر آزمانا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس روٹین سے اپنی فصلیں کاشت کریں ہر فصل کی کراپ روٹیشن کی ترطیب ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں میں اس حوالے سے بھی ساری فصلوں کو کور کروں گا کہ کونسی فصل کے بعد کونسی فصل کاشت کریں تو پہلا بار اچھی ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا والسلام